السلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں مسکورت علین خان آپ کی اردو کی ٹیچر اچھا کلاس فور اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اشرف کی شوکی سبق کی بلند خونی کی تھی ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ نے بھی سبق کی بلند خونی ضرور کی ہوگی آج ہم کریں گے اس سبق کے الفاظ مانی اور سوالات اور جوابات ٹھیک ہے تو جلدی سے اپنی اردو کی کوپی نکالیں اردو کی کوپی میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سروق صفحہ تیار کرنا ہے ماہی جنوری کا ایک سروق صفحہ تیار کریں گے جس میں آپ لکھیں گے ماہی جنوری اس کے بعد ایک سروق صفحہ تیار کریں گے آپ اشرف کی شوکی جو کیا آپ کے سبق کا نام ہے ٹھیک ہے ایک ٹیٹل پیج بنائیں گے آپ اشرف کی شوکی جیسے آپ ہر سبق کا بناتے ہیں اور پھر آپ کریں گے اس سبق کے الفاظ معانی آپ کے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ کچھ الفاظ لکھے ہیں ان کے سامنے ان کے معانی لکھے ہیں بلکل ایسے ہی آپ بلو کلر سے پروپر کام کریں گے پینسل سے معانی لکھیں گے اور الفاظ بلو کلر سے لکھیں گے کام شروع کرنے سے پہلے ڈالیں گے آپ آج کی تاریخ آج ہے اکیس تاریخ پچیس تاریخ پہلا مہینہ اور دوہزار اکیس ٹھیک ہے اچھا چلے اب الفاظ معنی میں آپ کو پڑھ کر سما دیتی ہوں پہلا ہے پہلا لفظ ہے چکر دینا یعنی کہ بے وقوف بنانا دوسرا لفظ ہے جا لگایا یعنی شکایت کرنا پھر ہے منتظر یعنی انتظار کرنا سلوٹیں یعنی کہ بل جو اکثر چادر میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں وہی والی سلوٹیں ہیں جنہیں ہم بل بھی کہتے ہیں کھسیانے یعنی شرمندہ ہونا ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کے الفاظ معنی اب آ جائیں اپنے سوالات اور جوابات کی طرف کام شروع کرنے سے پہلے وہی بات کہ آپ نے ڈال دی ہیں آج کی تاریخ پچیس تاریخ پہلا مہینہ دوزار اکیس پھر آپ دکھیں گے بلو کلر سے اپنا پہلا سوال پہلا سوال ہے آپ کا اشرف کیسا لڑکا تھا اور اسے کس کام میں مزا آتا تھا تو جب ہم نے سبق کی بلند خونی کیتی تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اشرف بڑا ذہین لڑکا تھا اور بہت شوخ بھی شوخ کہتے ہیں شرارتی ہونا اور اسے لوگوں کے ساتھ مزاک کرنے میں مزا آتا تھا مقتصر سا جواب ہے لیکن بات مکمل ہو چکی ہے تو یہ ہے پہلے سوال کا انصر اور دوسرا سوال ہے اشرف کے بہن بھائی کس بات پر چونک پڑے تو کیا ایسی بات تھی جو اشرف نے ان سے کہی تھی مزاکیا مطلب مزاک کے طور پر اور اس کو سن کا اس کے بہن بھائی چونک پڑے تھے تو اس کا جواب آپ نے خود دھوننا ہے اپنی کتاب میں اور یہاں لکھنا ہے تو سمجھنے آپ کا سوال نمبر دو ہومورک ہے آج ہم نے الفاظ مانی کر رہے ہیں سوالات اور جوابات کی ہیں کس سبق کے اشرف کی شوخی کے صرف سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو کیا ہم نے اس کے باقی کے سوالات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا بچوں آج کی لیکچر کی فیال اتنا ہی اللہ حافظ